Welcome to the Horror Audio Story جہاں ہم ہر جمعے کی رات کو آپ کے لیے اس پلیلیس میں ایک Horror Audio Story اپلوڈ کرتے ہیں Listeners Before we continue A disclaimer کوئی بھی سٹوری جو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے یہ ہماری اپنی بنائی بھی سٹوریز نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ experiences ہیں جو لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اگر آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے ہوئے ایمیل ایڈریس پہ ہمیں اپنی سٹوری سن کر سکتے ہیں یا ہمیں ہمارے انسٹرگرام پہ میسج کر سکتے ہیں I would also like to inform you کہ during the recording of these videos and audios we face a lot of challenges as well so I would highly recommend کہ آپ اپنا حصار کر لیں اور اگر ڈرائیف کر رہے ہیں تو ایک دفعہ بیک میں رضو روچیک کر لیجے گا کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں تو لائٹ آن کر لیجے گا بیٹھ پہ بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ بیٹھ کے نیچے ضرور دیکھ لیجے گا اور باتھروم میں بیٹھ کے ان audios کو ہر کیس نہیں سنیے گا تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف 2017 میں مہیش کو ایک بہت اچھی جاب اپرچونٹی کاراچی میں ملی تو وہ اپنا گاؤں جو کے انٹیئر سن میں ہے وہ چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ کاراچی سیٹل ہو گئے مہیش پہلے بھی بہت دفعہ کاراچی آ چکے ہیں انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن کاراچی سے ہی کپلیٹ کیے لیکن ان کی بیوی جو کہ ایک سادہ اور گاؤں کی عورت ہے ان کے لیے کاراچی کی آب و ہوا میں سیٹل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا سیزنل وائرل فرو فود پوائزننگ ان کی بیوی کو یہ بہت عام ہو چکا تھا مہیش بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی بیگم کو اتنا شدید فود پوائزن ہوا کہ وہ ریکاور نہیں کر پا رہی تھی مہیش رات کو اپنی بیگم کو ان کے گھر کے قریب موجود ایک چھوٹے ہاسپیکل کی امرجنسی روم میں لے گئے ڈاکٹر نے ایگزامن کی اور بتایا کہ بہت سیویر فود پوائزن ہے اور اس گنے ٹیک سم ٹائم ٹو ریکاور میبی فیو آرز لیکن جب تک کہ ریکاور نہیں کر رہی ہم ان کو میڈیسن دے رہے ہیں یہ انڈر آبزرویشن رہیں گی انفرشنٹلی ہمارے پاس امرجنسی روم میں جگہ نہیں ہے تو ہم آپ کی بیگم کو جنرل وارڈ میں شفت کر دیں گے جنرل وارڈ عورتوں کے لئے تھا تو مہیش کا وہاں جانا ممکن نہیں تھا تو مہیش نے سجس کیا کہ انسٹیڈ آف جنرل وارڈ آپ میری بیگم کو پرائیویٹ روم میں شفت کر دیں اس میں کوئی پرائیویٹ روم نہیں ہے مینجمنٹ نے مہیش سے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پرائیویٹ روم اویلیبل نہیں ہے سنسی بہت چھوٹا ہاسپیٹل ہے بر ہمارا ایک فلور انڈر مینٹیننس ہے وہاں پر روم اویلیبل ہے اور ریڈی ہے یہ تھرڈ فلور تھا جو انڈر مینٹیننس تھا مہیش بتاتے ہیں کہ جب وہ لفت سے باہر نکلے تو ہاسپیٹل نے جو روم ان کی وائف کو دیا تھا وہ کوریڈور کے لیفت سائید پہ تھا جو کہ کوریڈور کے بالکل لینک پہ تھا اور کوریڈور کے رائٹ سائید پہ دور کوریڈور کے اینڈ پہ ایک لکڑی کا دروازہ تھا جس کی دو چوکھٹے یا دو پلے تھے یا دو دروازے تھے وہ دروازے بالکل جسے ہر عام ہاسپیٹل میں ہوتے ہیں لکڑی کے جس میں دو شیشے لگے ہوئے تھے تاکہ سامنے سے آنے والا اگر کوئی ویلچیر پہ مریض ہے تو وہ نظر آئے اس دروازے کے اس طرف سے ایک عورت اپنی بچے کو گود میں لیے ہاتھ سے جھولا جھولاتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں جو سٹینڈ ہوتا ہے جس کے اندر ڈرپ لگی ہوتی ہے وہ سٹینڈ ان کے ہاتھ میں اور اس سے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ دروازے کے اس طرف سے مہیش کو ان کی بیوی کو اور لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھے صرف اتنے ہی لوگ ان کو پورے فلور پہ نظر آئے وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ مہیش، سٹاف اور مہیش کی بیوی کوئیڈور کا یہ حال تھا کہ جگہ جگہ سیڈیا لگی ہوئی تھی کیونکہ کام ہو رہا تھا کہیں رنگ اکڑا ہوا تھا کہیں ٹائلے اکڑی ہوئی تھی پورے کوریڈور میں صرف گنتی کی لائٹ تھی جو کہ ایک ٹیمپریری لٹکے ہوئے بلت تھے روم اندر سے بہت ساف تھا نئی بیتشیز تھی سب کچھ ساف سترا تھا لیکن روم کے اندر کوئی باتھروم نہیں تھا باتھروم کامن میں تھا جو کہ ان کی کمرے کے دروازے کے بلکل سامنے تھا مہیش نے سوچا کہ ہمیں صرف کچھ گھنٹے ہی تو یہاں نکال دیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اتنے دیر میں سٹاف نے مہیش کی بیو کو سیٹل کیا کوئی ڈرپ لگائی اور کہا کہ ہم تھوڑے دیرے بعد ابزورویشن کے لیے آئیں گے ڈاکٹر بھی آئیں گے اگر آپ کو کئی کام ہو تو آپ کو کال کرنی ہوگی کیونکہ اس فلور پہ مینٹیننس چل رہی ہے تو کوئی سٹاف اس فلور پہ موجود نہیں ہے مہیش نے کہا ٹھیک ہے اف نیڈر آئیس تو میں کال کر کے بھلا لوں گا سٹاف کو مہیش کی بیگم کوئی ڈرپ لگی ہوئی تھی تو وہ بار بار ڈوز آف ہو رہی تھی تو مہیش کی بیگم سو گئی اور مہیش وہیں پہ قریب میں موجود ایک کاؤچ پہ لیٹ کے اپنا فون یوز کرنے لگے تھوڑے بعد مہیش تھک چکے تھے رات ہو چکی تھی مہیش کی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو مہیش کو کسی عورت کے لوری گنگنانے کی آواز آ رہی تھی مہیش نے غور سے دیکھا تو ان کے دروازے کی نیچے سے ایسے سائے آ رہا تھا جیسے ان کے دروازے کے باہر کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے اور لوری گا رہی ہے اب یہ مہیش دیکھی رہتے کہ دروازہ کھلا اور اسٹاف میمبر اندر آئے اسٹاف کو مہیش کی بیوی کا چیک اپ کرنا تھا تو مہیش روم سے باہر چلے گئے جب مہیش کوئیڈور میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئیڈور کی اس طرف جو دروازہ تھا اس کی پیچھے سے وہی عورت ابھی تک مہیش کو جھاک رہی تھی وہ ایک ہاتھ سے اپنے بچے کو جھولا جھولا رہی تھی دوسرے ہاتھ سے اس نے وہ ریک پکڑا ہوا تھا جس پر ڈریپ ٹانگی جاتی ہے مہترمہ کی کپڑے جیسے کہ وہ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ تھیں ان کا بچہ بھی ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا جیسے انہوں نے شاید ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈیلیوری کی ہو اتنی دیر میں اسٹاف بہار آ گئے انہوں نے بتایا کہ ان کی بیگم کی طبیتہ بہتر ہے برشی اسٹل انڈر آبزیویشن اور یہ بات بول کے اسٹاف جانے لگے لیکن وہ سر نیچے کر کے بغیر سامنے والے دروازے کو دیکھی ہوئے اس کوئی ڈور سے ایکزٹ کر گئے مہیش کوئی بازتہ سمجھ نہیں آئی وہ روم میں چلے گئے تھوڑے درے بیگم سے بات کی اور پھر دونوں مہیش اور مہیش کی بیگم تھک کے سو گئے گاؤں سے گھر والوں کی کال آئی تو مہیش کی آنکھ کھلی چونکہ مہیش کراچی میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے تھے گھر کی عورتیں سب گاؤں میں تھیں یہی وجہ تھی کہ وہ عورتوں کے جنرل وارڈ میں اپنی بیگم کو نہیں ڈھرا سکتے تھے بہرحال گھر والوں نے حال چال پوچھا بیگم سو رہی تھی اس ڈر سے کہ بیگم کی آنکھ نہ کھل جائے مہیش بات کرتے کرتے باہر کوریڈور پر چلے گئے بات کرتے کرتے مہیش نے نوٹس کیا کہ اس کوریڈور کے حسین پر دروازے کی پیچھے سے شیشے میں سے وہی عورت ویسے ہی مہیش کو ابھی تک جھاک رہی تھی اب مہیش کو تھوڑا عجیب لگا کہ یہ کیا سوتی نہیں ہے یہ بیمار ہے بچے کو گود میں جھولا جھولا جا رہی ہے ایک ہاتھ سے ڈرپ کا سٹین پکڑا ہوا ہے ان کو تو ریس کرنا چاہیے کافی کمزور لگ رہی ہے اب یہ سب سوچ رہے تھے کہ ان کے لیف سائٹ سے کوریڈور کے اندر دو سٹاف ویمبرز آئے جو کہ مہیش کی کمرے کی طرف ہی آ رہے تھے ان کی بیگم کو چیک کرنے کے لیے ایک سٹاف ویمبر اندر چلی گئی اور دوسرے سٹاف ویمبر سے مہیش نے بات کرنا شروع کر دی مہیش نے اشارے سے کہا وہ عورت کون ہے یہ جب بھی میں دیکھتا ہوں یہیں پہ کھڑی ہوتی ہیں ان کو ریس نہیں کرنا ہوتا کیا سٹاف نے بہت دھیمی آواز میں مہیش کو بتایا صاحب اس فلور پہ کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ اور کوشش کریں پلیس اپنے روح میں رہی یہ بات مہیش کو بہت عجیب لگی بہرحال مہیش اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد سٹاف نے اور ڈاکٹرز نے مہیش کی بیگم کو بتایا کہ وہ تبیت بالکل ٹھیک ہے مہیش نے اپنی بیگم کو پیلچے پر بٹھایا سٹاف کے ساتھ روم ایکزٹ کیا اور جب وہ کائیڈور سے جا رہے تھے تو مہیش نے گھوم کے دیکھا تو وہی عورت اپنے بچے کو گود میں جھولا جھولاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے رپ والا ریک پکڑے ہوئے مہیش کے دروازے کی پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور مہیش کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس عورت کو کسی اور نے نہیں دیکھا نہ تو ریاک کیا مہیش کہتے ہیں کہ وہ فیلنگ اتنی عجیب سی تھی اس عورت کی پریزنس اتنی چلنگ تھی کہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے والی تھی آج کی سٹوری امید کرتا ہم آپ کو پسند آئے ہوگی if you want to share your stories with us do send us an email or contact us on our instagram thank you for listening